اصل بھی یہ دو الگ چیزیں ہیں روزی کمانے کے لیے جو صحیح اور جو محنت اور کوشش کی جاری ہے اگر وہ سارا کچھ حلال اور جائز ہے یعنی محنت کی کمائی کی جاری ہے یا حلال اور جائز حدود اللہ کے مطابق کمائی کی جاری ہے تو رزق حلال ہے لیکن یہ عمل اگر کمائی کا ذریعہ نہیں ہے اور آمدنی اور ریزنگ کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر بہرحال وہ الگ کبیرہ یا حرام عمل ہے جن کا وہ شخص مرتقب تو ہو رہا ہے لیکن اس کی رزق پر وہ اثر انداز نہیں ہوں گے الا یہ کہ شراب کو بیچنا یا نعوذ باللہ زنہ کے ذریعے مال کمانا بھی اس کی کمانی رزق کی ریزنگ کا ذریعہ تو پھر وہ بہر کیف حرام ہوگا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنہ کے ذریعے کمائی کی جانے والے کوئی شرور مقاصب بترین کمائی کہا ہے اور اسی طرح لانت کے الفاظ موجود ہیں ان لوگوں پر جو شراب کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں یا اس کاروبار میں ملوث ہیں تو اگر یہ شراب یا زنہ آمدنی کا ذریعہ ہے تو پھر وہ آمدنی حرام ہوگی لیکن اگر آمدنی کا ذریعہ حلال اور حدود کے مطابق ہے اور یہ الگ سے زندگی میں کچھ عمل ہیں تو پھر یہ عمل حرام ہوں گے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب تو ضرور ہوگا لیکن رزق اور روزی بہرحال پھر حلال رہے گی